شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اسلام ایک پاکیزہ سچا اور مکمل دین ہے جو اللہ ہی کی طرف سے کامل اور مکمل کیا گیا ہم سب پابند ہیں اس بات کے کہ جو دین اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس کی پیروی کریں ایزی ٹیز پہلی جیسے کچھ بتایا گیا اسی کے مطابق عمل کرنے میں ہمارے لئے خیر اور بلا ہے اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور نظریہ کوئی اور اسن کوئی اور فکر کی طرف چل پڑیں گے تو دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت میں سخت ناکامی کا سامنا کرنا ہوگا وَمَن يَتَّقِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَيُّ بَلَوِن کہ کوئی اسلام کو چھوڑ کر کسی نظریہ کو کسی مذہب کو کسی ریلیجن کو کسی تھارٹ کو بطور دین کے استعمال کرے گا تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ اس کی تباہی اور بربادی ہوگی حالات چاہے کیسے ہی کیوں نہ ہوں ہم پابند ہیں کہ جو شریعت مکمل ہو چکی ایز ایٹیز اس پر عمل کریں مَن عَمِلْ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ عَمْرُنَا فَهُوَ رَدْ کوئی بھی اگر ایسا عمل کروگے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی ہدایات کے مطابق نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انشادِ گرامی ہے کہ وہ کام رد کر دیا جائے گی رجلت اس کا نہ سواب ملے گا نہ فائدہ ہوگا اس کو بلکہ اپنی طرف سے اگر ہم کوئی کام کریں گے تو اس کی سزا بھی ہو سکتی ہے مَنْ عَدَدَ فِي عَمْرِنَا حَادَ مَا لَيْسَ عَمِنُو فَهُوَ رَدْ کوئی اگر ایسا کام ایجاد کروگے جو ہم نے نہیں بتایا تو وہ کام رد کر دیا جائے گا کیونکہ دینی مسائل میں انیویشن بدات یا اپنی طرف سے کوئی کام کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی گئے چاہے وہ ولی ہو چاہے وہ بزرگ ہو چاہے اسکالر ہو چاہے امام ہو عالم ہو مفتی ہو سب کے سب پابند ہیں کہ جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور مکمل ہوا ہم اسی کی پیروی کریں اسی کی پابندی کریں مگر کیا واقع ہم اس قانون کے مطابق عمل کرتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہم میں کوئی کمی اور کتاہی آگئی ہو اس کا جائزہ ہم سب کو لینا چاہیے آج اکتیس دسمبر ٹو تھوزنٹ ٹونٹی ون گویا کہ یہ سال آج ختم ہو رہا ہے اور کل سے نیا سال شروع ہوگا اور آج یہ جو رات ہے اس کو مختلف لوگ نیو یر نائٹ اپنے حساب سے اپنے بیک گراؤنڈ اور اپنے اخلاق کے لحاظ سے منانے کی کوشش کرتے ہیں دنیا کے مختلف دانشوروں کا یہ خیال ہے کسی بھی قوم کی تہذیب اخلاق اور اس کے کردار کو سمجھنے کے لیے ان کے عید اور خوشی کے موقع پر چلے جائے خوشی کے موقع پر یہ اندازہ لگا سکو گے کہ کس کے اخلاق کس طرح کے ہیں ہماری خوشی کا موقع عید الفطر اور عید العزا کے موقع پر ہے اور یہ دو عیدیں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ کیسے اس کو سلیبریٹ کیا جائے یعنی عید کا جشن کیسے منایا جائے عید کی خوشی ہے اس لیے ہم روزانہ اگر پانچ نمازیں پڑھتے ہیں عید کے دن چار نہیں پڑھتے بلکہ عید کے دن دو اضافی رکعت ہم ادا کرتے ہیں کہ آج خوشی اور مسرد کا دن ہے ہم بارگاہِ الہی میں دو رکعت مزید ادا کریں عید کا دن ہے عید کا جانے سے پہلے غریب کے گھر صدقہ اور خیرات یعنی فطرانہ پہنچا کر جائے کہیں ایسا نہ ہو ہم عید کی خوشی میں کھا پی رہے ہوں اور پڑوس میں غریب کے بچے بھوکوں بل بلا رہے ہوں یہ انسانی ہمدردی کے خلاف اور اسلامی تعلیمات کے منافی ہے عید کی نماز سے پہلے فطرانہ غریب کے گھر پہنچ جانا چاہیے یہ ہمیں تعلیمات دی گئی بقریت کے موقع پر ہم جب قربانی کرتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو ہمارے گھر اچھا کھانا پک رہا ہے اور غریب کے گھر وہی روحی سوکھی اس پر اس کو گزارا کرنا پڑے قربانی کے گوشت کا ایک حصہ ہم بن مانگے کے غریب کے گھر پہنچاتے ہیں یہ ہمارا دین یہ ہماری تہذیب اور شرافت ہے جو ہمیں بتائی دیں اس کے برعکس آج نیو یر نائٹ دنیا کے مختلف علاقوں میں کس طرح سے منائی جاتی ہے اور وہ چاہے مشرقی ممالک ہوں یا مغربی ممالک وہاں پر شراب شباب اور پھر اس کے ساتھ جو برائیاں ہیں وہ جس طرح سے کی جاتی ہیں یہ ان کا کلچہ یہ ان کی تہذیب ہے اور عجیب اتفاق کہ جو تہذیب ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ تم اپنی خوشی کے موقع پر غریب کو مت بھولو جو تہذیب یہ بتا رہی ہے کہ آج عید کا دن ہے تم دو رکعات زیادہ ادا کرو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور جو تہذیب یہ بتا رہی ہے کہ عید کی خوشی میں تم عیدگاہ جا رہے ہو تو راستے میں اپنی زبان سے کوئی غلط لفظ نہ کہنے پائے بلکہ ہم اللہ وحدہو لا شریک کی عظمت کبریائی اور بڑائی بیان کرتے ہوئے چلتے ہوئے راستے میں تدبیرات کہتے ہوئے جاتے ہیں یہ ہمارا طریقہ ہے یہ ہمارا دین ہے جو ہمیں یہ باقیزہ ترین ہدایات دے رہا ہے مگر حیرت اس پریس پر اس میڈیا پر جو دین اسلام پر تنقید کرتا ہے کرچی سائز کرتا ہے مسلمانوں پر اور آج جا کر آپ دیکھ لیجئے کہ نیو یر نائٹ کے نام پر دنیا کے مختلف حصوں میں متمدد علاقوں میں جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم کہ ہم سب سے زیادہ ترقی آفدہ کس چیز میں ترقی آفدہ اگر آپ نے اخلاق کو نہیں سمجھا اگر آپ نے حقوق العباد کو نہیں ادا کیا اور سب سے بڑھ کر اگر ہم اپنے خالق اپنے رازق اپنے رب کو نہیں پہچانا تو کیا پہچانا تھی کس کو پہچانا اگر آپ کو یہ نہیں معلوم کہ زندگی کا مقصد کیا ہے چاہے آپ یونیورسٹیز بنا لیں چاہے آپ سائنسی لیبارٹریز بنا لیں دنیا میں تو یہ مفید ہو سکتی ہیں مگر آخرت میں اللہ پر ایمان کے بغیر کیا یہ چیزیں کام آ سکتی ہیں لیکن یہ نیو یر کے نام پر جو شراب پی جاتی ہے جس کو ام الخبائز کہا جاتا ہے اور شراب اور اس کے جو نقصانات ہیں میں نے ہی کہتا کہ شراب کے نقصانات کتنے ہیں کیونکہ قرآن کریم نے تو کیلئے ہمیں بتا دیا یہ شیطانی عمل ہے یہ برا کام ہے یہ نجس ہے اب جس کو قرآن نجس کہے شیطانی عمل کہے برا کہے کیا اس میں کوئی خیر ہو سکتا ہے کیا اس میں کوئی بھلائی ہو سکتی ہے پڑھئے سور مائدہ آیت 90 اور 91 نوے اور ایکانگے اس میں کہا گیا یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب وَالْأَزْلَامْ رِجِسُمْ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانْ فَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِقُونَ کہا گیا کہ ایمان والوں شراب جوہ جوہ چاہے وہ کسی بھی قسم کا ہو جوہ کا نام اگر موڈرن اسطلاح میں بدل دیا جائے تو حکم نہیں بدلے گا بلکہ حکم وہی رہے گا آپ چاہے جوہ کہیں چاہے لارٹری کہیں چاہے آپ زمین پر بیٹھ کر کھیلیں چاہے مشین اور آپ آن لین اس پر برک لگائیں یا اس پر اپنی بولیاں لگائیں جوہے کا جو حکم ہے وہ باقی رہے گا اسی طرح سے غیر اللہ کے آستانے بُدْقَدے وغیرہ اور قسمت کے لوگ فعال دیکھا کرتے تھے کہ انسان کا عقیدہ اتنا کمزور تھا زمانے جاہلیت میں کوئی کام کرنے سے پہلے وہ معلوم کیا کرتے کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اس کے لئے وہ قسمت کے تیر فعال نکالتے تھے کہ یہ کام ٹھیک ہے یہ کام غلط ہے شیطان نے کہا شیطان ان کو یہ چیزوں کو اتنا برغلایا اور اس کا نتیجہ کیا ہوا شیطان کی اکساہت شیطان کی گمراہی کام کرنا شروع کر دی اور لوگ اپنی قسمت لکڑیوں سے تیر سے ان ضلائے سے معلوم کیا کرتے جیسے آج کل بھی لوگ اپنی قسمت توتوں سے معلوم کرتے ہیں انسان اپنی قسمت پرندوں سے معلوم کرتا ہے انسان اپنی قسمت جانوروں اور حیوانوں سے معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ زمان جاہلیت کے گمار اور بددو لوگوں کا ایک طریقہ تھا قرآن مجید میں کہا گیا کہ یہ شیطانی کام ان سے تم پرحوز کرو ان سے تم بچو لان لکم تفلیخون اگر تم چاہتے ہو کہ فلاح پاؤ کامیابی پاؤ تو اس کا مطلب کیا ہوا کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ شراب کو چھوڑ دو تم کامیابی کے لیے ضروری ہے تو تم شراب کو برا سمجھو کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ شیطان کو تم شراب کو تم شیطانی عمل سمجھو شراب اس کا صرف پینا پلانا یہ منع نہیں ہے بلکہ پینا پلانا اس میں ڈائریکٹ یا ان ڈائریکٹ پارٹیسپیشن یہ سب کی سب حرام کر دی گئے اور شراب کے نقصانات کیا ہیں اس کو میں اپنی طرف سے کہوں تو لوگ کہیں گے کہ شاید چونکہ میں شراب کو حرام سمجھتا ہوں تو اس لیے یہ بات کر رہا ہوں انگلینڈ کی ایک مشہور تنظیم انہیس جو گورنمنٹ کا ہیلتھ منسٹری کا ڈپارٹمنٹ اور ساری ہیلتھ اور اس سے متعلقہ جو امور ہیں وہ لوگ انجام دیتے ہیں اس کو ان کی ریپورٹ کے مطابق جتنی بیماریاں پھیل رہی ہیں اس کا تقریباً چالیس فیصد ایک دو یا چار نہیں چالیس فیصد حصہ شراب اور اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریاں یعنی حکومت وقت کو جن بیماریوں کے علاج معالجے کے لیے انتظامات کرنے پڑتے ہیں ان بیماریوں کا اگر برسنٹیج نکالا جائے تقریباً چالیس فیصد بیماریاں نقصانات تباہیاں یہ شراب کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں یہ ان کی گواہی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے تو قرآن نے تو ہمیں سے بہت پہلے کہہ دیا کہ یہ شیطانی عمل ہے اس کی وجہ سے تمہیں نقصان ہوگا اس سے تم بچو اس سے تم پرہیس کرو اور اسی طرح سے آج کی رات مختلف جگہوں پر کیا کیا نہیں ہوتا کیسے رات ختم کی جاتی ہے اور دوسری رات کا آغاز کس طرح سے شروع کیا جاتا ہے یہ تمہاری تہذیب یہ تمہارا کلچر جس کو لوگ بورٹ لگا کر علل اعلان کہتے ہیں ہیپی نیوئیئر کیا معنی ہے ہیپی نیوئیئر کا کون سا سال کا آپ آغاز کر رہے ہو اور کس طرح سے آغاز کر رہے ہو یہاں حیدر آباد میں بعض اسپارٹ ایسے بنے ہوئے ہیں جہاں پولیس کو آج ایکسٹرہ ڈیوٹی کرنی پڑ رہی ہے اور وہاں پر ڈرائیوین اور ڈرائیورز کے بارے میں خاص انسٹرکشن اور ہدایات دی گئی کہ آج کی رات زیادہ اکسیڈنٹ ہوتے ہیں آج کی رات زیادہ نقصانات ہوتے ہیں حیرت کہ آج شرابخانوں کے لیے کھلی اجازت کہ آپ رات میں بھی یہ سیل کر سکتے ہیں رات میں بھی آپ فروخت کر سکتے ہیں تاکہ کوئی محروم نہ رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شراب نہ خرید سکے اور اسے نوع تگون ایک حسرت پیدا ہو جائے اور کتنے ایسے ممالک ہیں ایک دو نہیں کروڑوں ڈالر پٹاخوں اور آتیس بازی کی نظر کر دیتے ہیں کتنے ایسے ممالک ہیں جو اپنی امارتوں کو کس کس طریقے سے آگ سجانے اور سمارنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا ہلکا سا نمونہ ہیدر آباد شہر کے مختلف علاقوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہیں نیا سال کا آغاز یعنی سال کا اختتام برائی سے سال کا اختتام شراب سے سال کا اختتام حدود اللہ کو توڑ کر ہم کریں گے اور سال کا آغاز اس سے زیادہ برائی کے ساتھ ہم انجام دیں گے اب آپ بتائیے کیسے رحمت کیسے اللہ تعالی کی طرف سے فضل اور برکت ہوگا اگر ہمارا 31 نائٹ وہ بھی برائی سے گزرے حدود اللہ کو توڑ کر ہم گزاریں اور نئے سال کا آغاز اللہ کے قانون کی خلاف برزی کرتے ہوگے گزاریں تو اس میں خیر اور اس میں برکت کیا ہو سکتی ہے اور میں ہم بتاتا ہوں نیا سال ہوتا کیا ہے ہمیں اسلام نے کیا تعلیم دی ہے ہجرت کو آپ ذہن میں رکھی ہجرت محرم یہ نیا سال یہ نیا مہینہ اور نئے مہینے کا historical background اس کو بھی آپ ذہن میں رکھی ہجرت کیا ہے دین کے لیے اللہ کی رضا کے لیے بڑی سے بڑی عزیز ترین اپنی متا کو قربان کر دینا چھوڑ دینا اپنے پیچھے جیسے صحابہ کرام نے مال وطن اہل ایال جو کچھ ضرورت پڑی ان سب کو پیچھے چھوڑا کہ کہیں دین پر آنچ نہ آنے پائے صحابہ اکرام اور اموحات المقینی صحابیات انہوں نے کیسی کیسی بعض جگہوں پر قربانیاں پیش کی جن کو پڑھ کر یا جن کو سن کر اقل حیران رہ جاتی ہیں کہ انسان اسلام کی خاطر اللہ کی رضا کے لیے اتنی بڑی محلت اور قربانی کر سکتا ہے کیسے کیسے صحابہ ہیں جنہوں نے دولت چھوڑی جائداد اور دوسری دنیا کی جو بھی ریل پیل ہے وہ سب چیزیں انہوں نے چھوڑ دی کہ اگر دین سلامت تو ساری چیزیں محفوظ اور اگر دین پر آنچ آ رہی ہو تو کیا دنیا لے کر کروں گے کیا پراپٹیز کے ساتھ کرنا ہے وہ سب چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیا گیا مکہ مکرمہ میں باز صحابہ آج کی استعلام میں لگ پتی تھا ماری طور پر بہت ان کے پاس فرامانی تھی مگر جس حالت میں انہوں نے مکہ چھوڑا سوائے جس ان کے کپڑوں کے اور کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی اور کچھ صحابہ نے اس طریقے سے مکہ چھوڑا کہ انہیں اپنے گھر والے اور فیملی ممبرز کو بھی پیچھے چھوڑنا پڑا وہ چھوڑ دی کیوں دین سلامت تو سب کچھ محفوظ اور اگر میں دین کی حفاظت ہی آسکتی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہ کر سکا تو پھر میرا دنیا میں رہنا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا بہت ساری چیزوں کو وہ پیچھے چھوڑ کر جب مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ ان کے لیے نیا تھی وہ مدینہ کے لیے اجنبی تھے وہاں ان کے پاس بظاہر کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس کے ذریعے سے وہ زندگی کا آغاز کر سکے مگر جب ہم ہجرک کی بات کریں تو یہاں تھوڑی دیر کے رکھ کر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ دین تو یہ تعلیم دے رہا ہے اور صحابہ کرام یہ نمونہ پیش کر رہے ہیں کہ دین کی سلامتی کے لیے بڑی سے بڑی چیز کو میں قربان کر سکتا ہوں جو دین سے ٹکرائے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سے ٹکرائے یہاں ہجرک کی جب بات ہم کر رہے ہیں تھوڑا سا روک کر غور کیجئے کیا ہم بھی اپنے اندر اس ایمان کا تھوڑا سا حصہ پیدا کر سکیں گے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی محبت میں وہ چیز جو شریعت کے خلاف ہو وہ چیز جو حرام ہو کیا ہم اس کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار دیں کم سے کم ہجرک کی پہلی منزل پہلا قدم کیا کہا گیا حدیث میں المحاجر من حجر ما نح اللہ عن صحیح محاجر وہ ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزیں منع کردہ چیزیں اس کو چھوڑ دیں گویا ہجرک کا پہلا قدم اسیان محاسی اس کو چھوڑنا منکرات کو چھوڑنا یہ ہجرک کا پہلا قدم ہے بڑی ہجرک تو بات میں کریں گے لیکن پہلا جو قدم ہے حرام کردہ چیزوں کو چھوڑنا ناجائز چیزوں کو چھوڑنا کیا کم سے کم ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہیں جب ہم ہجرت کا ذکر کر رہے ہیں اسلام کا یہ نیویر آغاز محرم سے ہوتا ہے اور وہاں صحابہ کرام نے کیسی ہجرت جو کی اس میں کیسی انہوں نے قربانیاں پیشت اس کے لیے ذرا آپ غور فرمائیے اگر ہم سے یہ کہا جائے کہ یہ چیز شریعت کے لحاظ سے غلط ہے کتنے میرے نوجوان ہیں ساتھی یہاں پر بیٹھے ہوئے جو یہ کہنے کی ہمت رکھتے ہیں شریعت سے جو چیز ٹکراتی ہے میں اس کو چھوڑتا ہوں اور کتنے ہمارے بزرگ جو یہاں تشریف فرما ہیں یہ کہنے کی جرت کر سکتے ہیں کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے میں اس کو اقدم چھوڑنے کے لئے راضی اور تیار ہوں کیا یہ سچ اور حق نہیں ہم میں نوجوان شادی کے موقع پر یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا تھا یہ رسم اور رواج کروں مگر میری خالہ جان دادی جان نانی جان چاچی ان کا یہ تقاضی ہے اس لئے میں کر رہا ہوں گویا آپ نے دین کو اتنا چیپ اور سخصہ سمجھا کہ دین کے مقابلے میں اپنی خالہ جان کو ناراض کرنے کے لئے تیار نہیں اللہ کو ناراض کرنے کے لئے تیار ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو روم لے کے لئے تیار ہو یہ ہمارا ایمان ہے اور جو گزروں یہ کہتے ہیں ہم نہیں چاہتے مگر بچوں کا یہ تقاضی ہے اس لئے ہمیں یہ کرنا پڑھ رہا ہے تو گویا آپ نے اپنے دین کو اتنا آسان سمجھا کہ بچے اگر ڈیمان کریں گے حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو جائے گی بچے اگر کہیں گے رسم و رواج وہ سب آپ انجام دیں گے جو شریعت کے خلاف ہے اگر بچوں کی خواہش ہو تو آپ اللہ کو ناراض کرنے کے لئے تیار ہیں پھر کیا یہی ہمارا ایمان ہے کیا ایک مسلمان کے لئے یہ رواہ اور درست ہے صحابہ نے تو اپنی ساری زندگی لگا دی صحابہ نے تو اپنی ساری دولت چھوڑ دی صحابہ نے یہ نہیں دیکھا کہ کون راضی ہوتا ہے کون ناراض اگر رب العالمین راضی ہو سب کچھ مجھے مل گیا اور اگر رب العالمین ناراض ہو سب کچھ میں نے کھوڑ دیا کیونکہ قیامت کے دن ہمیں اللہ کے سامنے اکیلے اکیلے پیش ہونا اور اپنے جو کچھ ہم نے دنیا میں کیا ہے وہ جو آمال ہیں اس کے مطابق ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا موت تو کبھی بھی آسکتی شراب پی کر بھی لوگ مر جاتے ہیں شراب سے توبہ کر کے بھی مرتے ہیں لوگ برائی کرتے ہوئے بھی مرتے ہیں عبادت کرتے ہوئے بھی مرتے ہیں لوگ اللہ کی نافرمانی اور حدود اللہ کو توڑتے ہوئے بھی مرتے ہیں لوگ اللہ کے حدود پر عمل کر کے بھی مرتے ہیں موت کا اپنا ایک قانون اور وقت جو اردہ نے مقرر کیا اس کے مطابق موت آکر رہے گی اینما تکون یدرک کم الموت ولو کنتم فی گروج مشیدہ تم چاہے مضبوط چٹانوں میں چلے جاؤ پہاڑوں میں چلے جاؤ سمندر کے اندر چلے جاؤ مگر موت سے کوئی بچ نہیں سکتا موت کا وقت موت کی جگہ دونوں مقرر اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ وقت اور وہ جگہ تل نہیں سکتی ورنہ کیا ڈاکٹر کو موت آنی چاہیے ڈاکٹر تو مریضوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے مگر کیا ڈاکٹر مرتے نہیں ہیں یا مریض ہاسپیتال میں مرتا نہیں ہیں سارے ڈاکٹر اس کے بیٹ کے اطراف میں ٹھہرے ہوئے ہوتے بے بسی کا اظہار کرے گا کیونکہ موت کا جو وقت مقرر ہے وہ جہاں انسان ہوگا آ کر رہے گا مگر اس کے بعد کیا کرنا ہے جس موت سے ہم بچنا چاہتے ہیں موت تو آئے دی پھر کیا ہوگا اللہ جو عالم الغیب ہے اللہ جو علیم بداد صدور ہے دل کے دھردنوں سے واقف خیالات سے واقف میرے عزائم سے واقف اس کے سامنے مجھے اکیلا پیش ہونا ہے اور اس اللہ کے سامنے جب میرے ہاتھ میرا نام عامال تھما دیا جائے گا دنیا میں تو شاید میں کسی کو کسی بھی انداز میں مطمئن کر سکتا ہوں لیکن کیا اللہ کو بھی مطمئن کر لوں گا تو وہاں پر جب میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا وہ جو ریکارڈ نام عامال پیش کیا جائے گا انسان اس کو دیکھ کر دڑھ لگے ہائے عجیب سا ریکارڈ میں نے تاپ سیکریٹ جو گناہ کیے وہ بھی اس میں درج لوگوں سے چھپ چھپا کر جو برائی کی وہ بھی اس میں محفوظ ہے اور لوگوں کے سامنے جو گناہ اور غلطیاں کی ہیں وہ بھی اس میں درج ہے پھر کیا ہوگا وہ ہر انسان کو خود اپنے کرے گا خواہیس کرے گا کہ یا اللہ ربی لولا خردنی الہ اجل قریب فأصد وحکم من الصالحی اس وقت حسرت کرے گا بارِ الہ کیا یہ ممکن ہے کہ مجھے اتنی مزید محلت دے دی جائے مرنے کے بعد کہے کہ میں جاؤں توبہ کر کے واپس آجاؤ میں جاؤں صدخہ لیکن کیا اس کی حسرت پوری ہوگی کیا اس کو نوقع دیا جائے گا نہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَقٌ الْا يَوْمِ يُبْعَثُون زندگی صرف ایک بار ملتی چاہے وہ اچھے کاموں میں گزار دیں یا برائی میں گزار دیں اور اس کے بعد کیا ہوگا پھر آگے ہی آگے جانا ہے اور جس کا نامِ عمال زیادہ وزنی اور بھاری ہوگا وہی وہاں پا فلاح پائے گا چاہے اس کا رنگ کچھ بھی ہو برادری کچھ بھی ہو خاندان کچھ بھی ہو لیکن ایمان اور عمل ہوگا تو جنت کے بلند درجات اس کے انتظار میں اور اگر آدمی کا ایمان اور عمل درست نہ ہو تو وہ چیز اس کے وہاں کام نہیں آئے گی جو زرہ برابر ٹائنی بھی بہت معمولی اور مختصر سی جس نے نیکی کی ہوگی ایک چھوٹا سا صدقہ ایک چھوٹا سا ذکر ایک مرتبہ درود ایک مرتبہ قلیمہ تییبہ کا اعلان اور اقرار یہ جنت میں لے جانے کا سبب بن سکتا ہے اور ایک برائی کبھی تباہی اور بربادی کا سبب بھی بن سکتی ہے اس لیے مسلمان گناہ کرتے ہوئے یہ نہیں سمجھتا کہ یہ چھوٹی سی برائی ہے چاہے وہ نیو یئر نائٹ ہو یا چاہے وہ ایک سال کا آخری دن ہو دونوں سال توبہ کے ذریعے سے ہم آغاز کریں نیا سال نئے ازم اور ارادے کے ساتھ آغاز کریں نیا سال نئی پلاننگ کے ذریعے سے آغاز کریں کہ سال بزشتہ اگر مجھ سے کچھ غلطیاں ہو گئیں آئندہ سال اس کو دوراؤں گا نہیں سال بزشتہ میں نے کوئی اچھے کام اس عزم کے ساتھ مجھے داخل ہونا چاہیے میں کوشش کروں گا کہ اپنے پڑوسی گرد گدر نواح رہنے والے غیر مسلم ان تک اسلام کی دعوت تو پہنچا دوں کم سے کم اسلام کا پیغام تو پہنچا دوں کم سے کم اگر میں پلان کروں گا میں قرآن پچھے سال نہیں پڑھا مگر اس سال میں پڑھنے کی کوشش کروں گا میری بیوی ابھی تک دین سے دور نمازوں سے دور عامال سالحہ سے دور اب میں کوشش کروں گا کہ یہ سال میں بہتر انداز سے خود بھی اور اپنی بیوی کے ساتھ اپنی بیٹیوں کے ساتھ نئے سال کا آغاز ایک پاکیزہ مسلمان کے طور پر کروں گا اللہ سے اہد و پیمان اللہ تعالی کو ہمیں جواب دینا ہوگا اس چیز کو سامنے رکھتے ہوگے اگر میں نئے سال کا آغاز کروں تو کیا ہی اچھا ہو یہ سال میرے لیے مبارک بن جائے گا میرا ازل مجھے جنت میں لے جانے کا سبب بن سکتا ہے میرا پلان مجھے قیامت کے دن کامیابی سے ہم کنار کر سکتا ہے تو ہمیں بیٹھ کر تھوڑا سا احتساب اور تھوڑا سا غور کرنا چاہیے شیطان اپنی پوری قوت اور توانائی کے ساتھ ہمیں راہ راست سے روپنے کی کوشش کرے گا آج خاص طور پر ہمیں پوری طرح سے دین سے دور کرنے کی کوشش کرے گا مگر جو مسلمان جو نوجوان جو بزرگ جو خواتین دین اور اس کی ذمہ داریوں سے واقف ہیں شیطان انہیں دھوکہ نہیں دے سکتا شیطان انہیں ورغلہ نہیں سکتا کیونکہ ہے مسجد بنانا ایک چیلنج سے کم نہیں تھا مسجد حالانکہ خیر کا مرکز رجد و ہدایت کا ذریعہ ہے اسلام اور تبلیغ کا یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے مگر اس راہ میں رکاوٹیں کتنی کتنی کھڑا کی گئیں مگر اگر بنانے والوں کی نیتوں میں خلوس ہو تو اللہ تعالیٰ کیسی برکت عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ قبولیت کیسے عطا فرماتا ہے جن لوگوں نے اس مسجد کا تعاون کیا کسی بھی زمانے میں اس کے بنانے میں یا اس کے آباد کرنے میں اللہ سب کو عجر عظیم سے نواز ہو سکتا کچھ لوگ اس وقت ہم موجود ہیں مگر وہ لوگ جنہوں نے بڑی محنتیں کی اس مسجد کو اس مساجد کو آباد کرنے میں وہ اس وقت ہمیں موجود نہیں مگر جب تک یہ مسجدیں باقی رہیں جب تک اس سے فائدہ اٹھانے والے باقی رہیں گے ان مسجدوں کی تعمیر کرنے والے اور اس میں حصہ ڈالنے والوں کو برابر سواب ملتا رہے مرنے کے بعد بھی سواب کا سلسلہ روکے گا نہیں کیونکہ کچھ لوگوں کے نام شاید ہم جانتے ہیں مگر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی حیثیت بنیادی پتھر کی طرح سے ہے اگر وہ پتھر زمین کے اندر دفن نہ ہوتا تو یہ بردنگ کبھی ٹھہر نہیں سکتی ہم بلند و بالا مینار کی طرف تو دیکھ لیتے ہیں مگر اس کی بنیاد میں جو پتھر ہیں یعنی جو نام ان میں سے شاید اکثر ناموں سے ہم واقع بھی نہیں ہیں مگر جب تک یہ مسجدوں سے ایک آدمی بھی فائدہ اٹھائے گا برابر اس کا سواب اس کو ملتا رہے گا قبر میں حشر میں قیامت کے دن یہ مسجدیں ان کے لیے ان کی فیور کرنے کا ذریعہ بنیں گے ان کے لیے دلیل بن جائیں گی حجت بن جائیں گی اور یہی وہ مساجد ہیں جن کے انتظام اور ان کے انسرام کے بارے میں کہا گیا جو لو اللہ کی مساجد ایمان کے ساتھ عمل سالح کے جذبے سے بناتے ہیں اس کی دیت بھال کرتے ہیں اس کا انتظام وہ انسرام کرتے ہیں وہ خود بھی نمازی اور وہ خود بھی اللہ سے عجر اور سواب دینے کے لیے ساری محنتیں کرتے ہیں اللہ کی طرف سے ان کے لیے بشارت اللہ کی طرف سے ان کے لیے خوش خبری ہے پوری مسجد نہیں بلکہ مسجد کا ایک جز بھی اگر کوئی بناتا ہے یا اس کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے خوش خبری سنائی جا رہی ہے اس کے لیے بشارت ہے کہ تم اگر اللہ کا گھر زمین پر آباد کروگے اللہ عزو جل کا وعدہ ہے کہ تمہارے لیے جنت میں وہ گھر بنائے اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ محفوظ کریں ہمیں اس سلسلے میں خود اپنا جائزہ لینا چاہیے اور خود ایسی جگہوں پر بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے کیا ہم نہیں چاہیں کہ جنت میں اللہ ہمارا گھر بھی ریزر کرے جنت میں ہمارا محل بھی محفوظ رہے اگر ہم سب کی یہ خواہش ہے تو اس کے لیے یہ بتایا گیا کہ کوئی بھی جنہ جو روی زمین پر ایک مسجد کی بھی تعمیر کرے گا اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کیا جائے گا اس کے لیے گھر تعمیر کیا جائے گا اللہ ہمارے جو بھائی اور بہنیں جگہوں نے بھی اس نیک کام میں حصہ دیا اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں عجر عظیم عطا فرمائے اللہ ان کی برائیوں کو کمزوریوں کو ماغ فرمائے جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ہمارے سب بھائی اور بہنوں کو کی مغفرت فرمائے اور جو بھائی اور بہنیں بیمار ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو شفا عطا فرمائے اللہ ہمیں ہر قسم کی آزمائے اور اتنا سے محفوظ رکھے و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين